ہلو ایوری وان ویلکم بیکٹو ٹوڈیز ویلوگ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے چلیے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے مونگ کی دال کے گوفتے ویسے سے لوگ بیسن کے بناتے ہیں بہت ہم کچھ الگ طریقے سے بنائیں گے ہم نے مونگ کی دال کو بھگو کے گرائنڈ کر کے اس کے بعد اس میں ہم نے گیا ایڈ کر لیے قدوگس کی اوڑ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں مسائلہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہنگ half tablespoon of black salt half tablespoon white salt half tablespoon coriander powder half tablespoon red chili powder half tablespoon healthy powder اور تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں گے ہم اس میں اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا اس میں ہم آئل ڈالیں گے ایک سے دیڑ چمچ اور یہ میٹھا سوڑا تھوڑا سا تاکہ ہمارے جو کافتے ہیں وہ بہت سوفٹ بنیں بلکل ایک پینچ لینا ہمیں میٹھا سوڑا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کی کنسسٹنسی سوفٹ ہو گیا اب ہم اس کے کافتے بنا دیں گے آئل ہیڈ ہو چکا ہے جو بیسن کے کافتے ہوتے ہیں وہ ہیوی ہو جاتے ہیں مونکی دال کی ہیں تو یہ کھانے میں بلکل ہیوی نہیں ہوتے اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتے ہیں جب آپ کا بیسن کے کافتے کھا کے من بھر گیا ہو تو پلیز آپ اس ریسیپ کو بھی ٹرائے کیجئے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں ایک طرف ہم اس کی کری ریڈی کر لیتے ہیں ایک گڑائی میں تھوڑا سو آئل ڈالیں گے ایک سے دو چمچ تھیل اس میں ہنگ جیرہ اور کسوری میتھی ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا کریکل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنی ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں گارلک بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ کر سکتے ہیں ہم نے اونین کے ساتھ ہی گارلک کو پرینڈ کر لیا تھا اس کو اچھے سے ہم شیلو فرائے کریں گے ہم دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں ہمارے کافتے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے آپ چھائیں تو ان کافتوں کو چھائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت بہت تیسٹی لگتے ہیں کھانے میں کیونکہ عام طور پر لوگوں کو گیا پسند نہیں ہے تو اسی بانے گیا بھی کھائی جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے گولڈن براؤن یہ بھی گولڈن براؤن ہونے لگی ہے اب اس کے بعد ہم اس میں اپنے ٹرمیٹوز ایڈ کریں گے گرینڈ کی ہوئے ٹو ٹری ٹرمیٹوز اس کے بعد ہم اس میں مسال ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون سالٹ 1 ٹی بل سپون بلیک سوالٹ 1 ٹی بل سپون ہلتی پاوڈر 1 ٹی بل سپون کوریانڈر پاوڈر 1 ٹی بل سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور تھوڑی سی کوٹیوی ڈال میچ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں 1 ٹی بل سپون کچن کنگ مسال ایڈ کریں گے اور بلیک پیپر 1 ٹی بل سپون اور آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ میچ کم جادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک سے دو چمچ ملائی ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بورٹ ڈبل ہو جاتا ہماری سبجی کا کیونکہ جو کری ہے اس کی کنسسٹنسی دوڑی ڈاک ہو جاتی ہے ملائی ڈالنے سے اس کے بعد ہم اس میں وارٹر ایڈ کریں گے کیونکہ جب ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے تو کوفتے بھی کافی وارٹر ساک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسارا اس کے بعد اس کو ہری دانیے سے گارنش کریں گے اور ہمارے کوفتے بن کے رینڈ گیں اگر آپ کو ہماری سی بھی پسند آئیو تو پلیز دو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب تو میاتے دین گنگ بھی پسند آئیو ڈالنے والدین بھی پسند آئیو